مہترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ آپ غور کریں ان کی بیوہ کیسی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے کیا دعا کر دی آئیے ایک لمبی حدیث بغور کریں مسند احمد کے ایک حدیث ہے حدیث نمبر one nine seven eight four جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرانے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انساری صحابی سے کہا زووجین ابنتک اپنی بیٹی کا نکاح کروا دو تو کہا جی ہمارے لئے تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما انی لستو اریدو حال نفسی لیکن میں اپنے لئے نہیں چاہتا ہوں تو کہا کس کے لئے تو کہا جلیبیب کے لئے تو اس کے بعد ان کی امی نے کہا لڑکی کی امی نے اجلیبیب انی اجلیبیب انی این جلیبیب لا لعمر اللہ لا نزوجہ نہیں اللہ کی قسم میں تو شادی نہیں کرواؤں گی بیٹیا اندر سے سن نہیں تھی تو بیٹیا نے کہا من خطبانی علیکم کس نے تم لوگوں کے پاس پیغام بھیجا ہے تو ان کی امام نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ کہنے لگی کیا تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو واپس کرنا چاہتے ہو جی نہیں شادی وہی ہوگی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں برباد نہیں کریں گے غور کرنے کی بات ہے بیٹیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کتنی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی محبت ہے آج بھی بیٹیا کے اندر قرآن اور حدیث سے محبت پیدا کروائی ہے تو اس کا فائدہ ہے پل آخر شادی ہو گئی جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نے غزو اہد کے موقع پر شہید ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہتے ہیں کسی کو تم لوگ تلاش کر رہے ہو یا گم پا رہے ہو تو کہا فلانے کو فلانے کو فلانے کو تو کہا ذرا دیکھو کسی اور کے بارے میں بھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو جلیبیب کو گم پاتا ہوں جاؤ تلاش کرو تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ سات آدمی کے بازوں میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش کو اٹھا لیا اور کہا جلیبیب مجھ سے ہے میں جلیبیب سے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں اسی طریقے سے اٹھا رہا ہے گود ہی کھٹیا کا کام کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں اتارا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ کے لئے دعا کر دی اللہم سبب علیہ الخیر سببن ولا تجل عیشہ قدن قدہ اے اللہ بھلائی کے دروازے کھول دے اور ان کی زندگی کو بہترین بنا دے راوی بیان کرتے فماکان فی الانسار ایم انفق منہا کہ میں نے دیکھا انسار کے اندر اس سے زیادہ خرچ کرنے والی کوئی بھی بیوہ عورت نہیں تھی دیکھا آپ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی تو کتنا فائدہ ہوا اللہ نے مال دیا ٹھیک ہے پریشانی ہوئی لیکن اس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کے دروازے ان پر کھول دیئے پتہ یہ چلا پہلے کی زمانے کی جو عورتیں تھی اللہ والی جو عورتیں تھی وہ بڑوں کی عزت کرتی تھی آج بھی الحمدللہ کرتی ہے لیکن اگر کوئی عالم آدمی دیندار رشتہ لے کر آئے تو اس رشتے کو قبول کیجئے مالداری کے پیچھے نہ جائیے بڑے مسائل ہیں تو یہ جلعبیب کی بیوہ کا واقعہ تھا جو میں نے بیان کیا اللہ سے دعا ہی کہ اللہ تعالی ہماری بہنوں کو بھی ہمارے بھائیوں کو بھی ماں کو بھی بہنوں کو بھی شادی کے مسئلے میں سنت کو پکڑنے کی اللہ توفیق دے شادی سادی کرنے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن